اللہ مجیحا فید قرآن بنا دے قرآن لکر وحقا مفدیب وحقا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول میں ہم حاضر ہیں اور یہ وہ مبارک سلسلہ ہے کہ جس میں بالخصوص ہم اپنے مدنی منو کو اقائد و معاملات اور فرض علوم کے ساتھ سنت اور آداب کے حوالے سے بھی مدنی پھول بیان کرتے ہیں اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ قبر کے متعلق ہے دنیا میں انسان جو وقت گزارتا ہے تو بالآخر اس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے کوئی تو ایسا بھی ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں انتقال ہو جاتا ہے کوئی ایسا بھی ہے جو پیدا ہوتے انتقال ہو جاتا ہے کوئی بچپن میں تو کوئی لڑکپن میں کوئی جوانی میں کوئی ادھرپن پہ اور کوئی بڑھاپے پہ لیکن بالآخر موت ہے تو دین اسلام میں مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور قبر کے متعلق جو ہے وہ کیا معلومات ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے اور جب بھی قرآن کی تلاوت ہو تو ضرور بھی ضرور کان لگا کر توجہ کے ساتھ ہو سکے تو تلاوت قرآن کے آداب کو ملوز رکھتے ہوئے دوزانوں بیٹھ کر سنیں انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امید ساعت کر دیرانی امید ساعتم امید ساعتم امید ساعتم امید ساعتم اسی قرآنہ اللہ سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون سلنا لو تعلمون علم اليقین لتعرضن الجحین ثم لا تعرضن غائن اليقین ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظيم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی کا یہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑی صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ شدائد نظر عکے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ شدائد نظر عکے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اندری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ مجھے مرنا ہے آتا ہوں بدے خضرہ کے سائے میں مجھے مرنا ہے آتا ہوں بدے خضرہ کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ اندری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اندری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اندری قبر میں کیسے رہوں گا دکھاتا ہے اکیلے قبر میں کیسے رہوں گا جا رسول اللہ اندری قبر کے سday مرنا ہے آتا ہے تو تنہا قبر میں کیوں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ کرم فلمہ کہ ہو آتار بھی اس قول کا مصدا کرم فلمہ سگے آتار ہو اس قول کا مصدا تیری خاتل جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ تیری خاتل جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ شدائد نظر آگے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیرہ کاٹ کھاتا ہے اکیلے خوف آتا ہے تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ تو واقعی پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چلن کے ناظرین انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے اور قبر جو ہے یہ جزا اور سزا ملنے کا مقام ہے گویا کہ جو نیک و کار ہے جو نیک ہے اللہ کا فرما بردار ہے نمازی ہے علاوہ قرآن کرنے والا ہے اور سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے عاشق رسول ہے تو جو خوشنصیب ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا نیک و کار ہوگا تو اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دی جائے گی اور جو گناہ گار ہیں نمازیں قضا کرتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے جھوٹ بولتا ہے گالیاں دیتا ہے اور گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے تو ایسے شخص کا در ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو ایسا شخص جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑا بنا دی جاتی ہے تو بہرحال قبر جو ہے یہ جزا اور سزا ملنے کا جو ہے وہ مقام ہے اور ایک بذوق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا نام ابو قلابہ تھا وہ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے اور قبرستان میں جا کر ایک قبر کے سرحانے جو ہے وہ اب سو گئے تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے اپنی قبروں سے نکلے کناروں پر بیٹھے ہیں اور ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ نور کا تباق تھا جس میں روشنی تھی اتنے میں ایک مردے پر آپ کی نظر پڑی وہ بڑا مغموم تھا افسردہ تھا اس کے آگے نور کا تباق نہیں تھا کچھا کہ سب کے آگے نور کے تباق ہیں تھال پڑے ہیں تمہارے آگے نور کا یہ تھال کیوں نہیں ہے تو وہ افسردگی کے ساتھ کہنے لگا کہ ان سب کے رشتے دار ان کے جو دوست تھے ان کے جو اولاد ہیں ان کو عصالِ ثواب کرتے ہیں اور یہ عصالِ ثواب ان کو نور کے تھالوں میں پیش کیا جاتا ہے میرے بھی ایک بیٹا ہے لیکن وہ مجھے یاد نہیں کرتا میرے لئے دعا نہیں کرتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں میرے آگے نور کا تھال بھی نہیں ہے ان بدرگ کی آنکھ کھلی انہوں نے اس کے بیٹے کو جا کر سارا خواب بیان کیا سمجھایا بیٹا رونے لگا کہنے لگا واقعی میں اپنے والد کو عصالِ ثواب نہیں کرتا ہوں پھر اس نے توبہ کی اور نیت کی کی آئندہ میں والد کو عصالِ ثواب کرتا رہوں گا کچھ عرصے کے بعد میں بزرگ نے دوبارہ وہی منظر دیکھا تو اب کی بار وہ بزرگ بہت خوش تھے اور فرمانے لگے کہ ابو قلابہ اللہ پر رحم فرمائے کہ آپ کے سمجھانے پر میرا بیٹا مجھے عصالِ ثواب کرتا ہے تو خیر یہ مزید اس پر کافی کلام ہے میں یہی عرص کروں گا کہ قبر جس کے مطالق ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جزا اور سزا ملنے کا مقام ہے یہ کچھ اس کے اور مزید وضاعت کریں کہ قبر یہ کیا چیز ہے انسان دنیا میں آتا ہے کہ دنیا میں وہ اپنا مقررہ وقت جتنی اس کی زندگی وہ گزارتا ہے یہاں زندگی گزارنے کے بعد پھر اس کو آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا ہے تو اب قبر جو ہے یہ عالم برزخ کا ایک مقام ہے دنیا کی زندگی میں ہم اس زمین کے اوپر رہتے ہیں اسی طرح عالم برزخ میں ہم قبر میں رہتے ہیں تو یہ ہے ایک قبر کا کونسیپٹ تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کیا وطاور عزویہ میں کہ دنیا کو برزخ سے وہی نسبت ہے جو رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ کو دنیا سے دنیا وسیع ہوتی ہے پیٹ کے مقابلے پھر برزخ کو آخرت سے یہی نسبت ہے تو پیٹ سے زیادہ وسیع دنیا پوری دنیا آپ دیکھیں کتنی بڑی ہے اس دنیا سے بھی بڑی وہ عالم برزخ ہوگی عالم برزخ کتنی بڑی ہوگی ہم اندازہ کماحق کو تصور نہیں کر سکتے اس کا اس سے بھی بڑی پھر آخرت کا معاملہ ہوگا تو یہ جو مختلف عالم ہیں مختلف عدوار ہیں انسانی زندگی کے وہ ہم گزارتے ہیں ان میں سے ایک جگہ جہاں ہم رہنا ہوتا ہے وہ قبر کہلاتی ہے درحل یہ بہت اچھا فتح و رضویہ کے حوالے سے جہاں ہم وضاعت ملی کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہے تو اس کے لئے وہی ماں کا پیٹ اس کے لئے دنیا ہے اب جیسے ہی وہ ظاہری دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ایک بڑا ماہول نظر آتا ہے تو وہ سمجھانے کے لئے بتایا گیا کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو یہ قبر تو بظاہر ایک چھوٹی سی ایک گڑا سا ہے لیکن اس کا جو معاملہ ہے یہ علماء نے لکھا کہ دنیا سے اسی طرح بڑا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا بڑی ہے اسی طرح جیسے بندہ قبر میں جائے گا تو اس کی وہ دنیا ہی الگ ہوگی اور پھر جب قبر سے آخرت میں اٹھایا جائے گا تو وہ عالم بھی اس سے زیادہ وسیع ہوگا تو بہرحل یہ مرنے والے کو تو دفنایا جاتا ہے کہ جب دنیا سے کو جاتا ہے تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو اب یہ کہتا ہے نیک کام کرو قبر اچھی ہوگی اور گناہ اسے بچو اس لئے کہ قبر خراب ہو جائے گی تو مرنے کے بعد جب قبر میں دفنا دیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے قبر میں جب دفنا دیا جاتا ہے تو مختلف روایات آتی ہیں بعض جگہ پر تو قبر مردوں سے کلام کرتی ہے کہ تو پہلے زمین پہ چلتا تھا اب تو میرے اندر آ گیا ہے اور ایک روایت جو بہار شریعت میں نکل کی گئی وہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر اس کو دباتی ہے اگر تو مرنے والا مسلمان ہے اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے اس میں ایسی شفقت ہوتی ہے اس سے یہ کہ تکلیف ظاہر ہے بچے کو نہیں ہوتی اسی طرح مردے کو بھی وہ دبانے سے تکلیف نہیں ہوتی اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسنیاں ادھر اور ادھر کی پسنیاں ادھر ہو جاتا ہوئے اس طرح سے قبر میں یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس کا بہرحال یہ وہ معاملہ ہے پیارے پیارے مدنی منو کہ جس کے متعلق ہمارے اسلاف اور وزرگان دین یہ قبر کے احوال کو یاد کر کے بڑا رویا کرتے تھے یہ اسی لیے بلکہ عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کتابوں میں پڑھاتا کہ آپ جب کسی کو دفنانے جاتے تو قبر کے کنارے بیٹھ کے بہت روتے تھے یہاں تک کہ آپ کی داڑی شریک تر ہو جاتی تھی تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے سامنے جہنم کا بیان ہوتا آپ اتنا نہیں روتے تو قبر کا معاملہ دیکھ کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے اگر یہ اچھی ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں اچھی ہو جائیں گی بلکل تو یہ بھی اگر پتا چلے کہ مطلب ظاہر ہے قبر میں تو ہم یہاں تو سیڑ صاحب ہیں سیڑ صاحب کے پاس اسی بھی لگاوا ہے اور جناب یہاں پر لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں سیڑ صاحب کے پاس بہترین گاڑی بھی ہے بہترین بنگلا بھی ہے یہاں تو نرم و ملائم بستر ہیں تو ہم جب قبر میں عموماً کسی کو ڈالتے ہیں تو کوئی بستر تو بشتا نہیں ہے بلکل کوئی لائٹ لگتی نہیں ہے کوئی پنکھاں کھا بھی نہیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک ایسا پیارے پیارے مدنی منہو اگر دنیا بھی معاملے میں غور کر رہے ہیں تو واقعی احساس ہوگا کہ قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی کروڑ پتی ہے نا کروڑ پتی سیڑ صاحب ہے اس کی بھی قبر جو ہوگی نا ایک لاوار اس کی قبر بھی ایسی ہوتی ایک غریب آدمی یا تو جھوپڑی میں رہتا ہے اور سیڑ سا بنگلے میں رہتے ہیں لیکن قبر کا معاملہ ایک صحیح ہوتا ہے سب کا ایک صحیح سادہ سا کفن ہوگا اور کوئی بینک بیلنس نہیں کوئی دولت نہیں کوئی مرسیڈیز نہیں کوئی بنگلہ نہیں سب بلکل سب کچھ تنے تنہ حالی ہاتھ یہ وہ قبر میں جانا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ جب وہ دفن کر کے واپس آتے ہیں تو اس وقت مردے پہ کیا گزر دی دفن کرنے والے وہاں سے جب چلتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں بخاری شیف کی حدیث پاک ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی وہاں سے پلٹتے ہیں تو وہ مرنے والا ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اللہ پھر اس کے بعد اس وقت اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جو اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اب ان کی شکلیں جو روایات میں آئیں وہ یہ کہ نہایت ڈرونی اور حیبت ناغ ہوتی ہیں بدن کا رنگ بالکل سیاہ آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دے کے برابر اور اس میں سے آگ گویا کے نکل رہی ہیں محیب بالخوف ناغ سر سے پاؤں تک اور دانت کئی کئی ہاتھ کے جن سے وہ زمین چیرتے ہوئے آئیں ان میں سے ایک کو من کر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں اب وہ مردے کو جھنجوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوالات کرتے ہیں اب وہ سوالات تقریبا مدنی منہوں نے بھی سنے ہوں گے پہلا سوال یہ ہوتا ہے مر رب کا کہ تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا کہ تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنتا تقول فیحاز الرجل کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا طلبہ اکرام کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبہ اس کو دکھایا جائے گا دکھا کر پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اب دو صورت میں یا تو مردہ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا غیر مسلم ہوگا اگر مرنے والا مسلمان ہیں تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام کہ میرا دین اسلام ہے اور تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو وہ فرشتے پوچھیں گے کہ تجھے یہ سارا کس نے بتایا تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کی یعنی اس ایمان کی برگت سے مجھے یہ ساری چیزیں معلوم ہیں کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے میرا دین اسلام ہے اور یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اس طرح وہ معاملات اس کے شروع ہو جائیں گے یہ بڑا ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ واقعی اس سے بھی خوف آنا چاہیے کہ آج اگر کسی کا انتہان ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بڑا انتہان کی بڑی تیاریاں کرتا ہے انتہان میں کون سا سوال ہوگا اور یہاں تو قبر کے سوالات بلکل اپن ہیں پہلے سے بتا دیئے گئے اس کے جوابات بھی سکھا دیئے گئے اب اگر زندگی نیک و کار بن کر گزرتی ہے تو یقیناً اس کی راہتیں ملتی ہیں لیکن بعض اوقات ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھے گئے کہ جو قبر کی اس سزا جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو سزائیں ملتی ہیں تو یہ سزائیں جو ملیں گی گناہ کرنے کے سبب یا اگر قبر میں نیک آدمی داخل ہوتا ہے جو جزا ملے گی تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے چھوڑو چھوڑو ایسی بات عذاب قبر اور تنعیم قبر یعنی قبر میں عذاب ملنا اور نعمت ملنا یہ حق ہے کیونکہ یہ سوالات ہونے کے بعد اگر وہ مسلمان جس طرح کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر نعمتوں کا آغاز ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ پہلے ایک دم کھڑکی گھلتی ہے اسے ایک گرم ہوا آئے گی اور فوراں بند ہو جائے گی پھر ایک کھڑکی گھلے گی جس سے چھنڈی اور فرحت آمیز ہوا آئے گی تو پہلی کھڑکی جہنم کی ہوگی اور دوسری کھڑکی جنت کی ہوگی تو اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو جوابات دینے میں ناکام رہتا تو تیرے لیے یہ کھڑکی اور اگر وہ غیر مسلم تھا کہ اس کے لیے پہلے خوری سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور بند کر دیں گے اور پھر جہنم کی کھڑکی کھولیں گے اور کھولی رہ جائے گی اس سے اس کا عذابِ قبر شروع ہو جائے گا تو عذابِ قبر اور تنعیمِ قبر قبر میں نعمتیں ملنا کہ دونوں حق ہیں اس کا انکار کرنا کہ اس میں ماذا اللہ کوئی چیز بھی نہیں ہے ایسے باتیں ماذا اللہ تو یہ گمراہی ہے اس سے بچا جائے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی صحبتوں سے ہمیں بچائے کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائیں تو اسی لیے امیر علیہ السلام نے تاقید فرماتے کہ عاشقان رسول کی صحبت ہونی چاہئے اسی لیے مدنی چینل دیکھئے مدنی چینل دیکھتے رہیے مکتبت المدینہ کی شائع کرتا کتوب و رسائل کا مطالعہ کیجئے کہ یہ جو باتیں یہ الحمدللہ ہمیں ان کتابوں سے اور بزرگوں کے ان اقوال سے احادیث مبارکہ سے قرآن کی آیتوں سے یہ سمجھائی جاتی ہیں اچھا یہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اکثر مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے دھماکہ ہوا اب جب دھماکہ ہوا تو لاشی نہیں اسی طرح مطلب جیسے اگر بہری جہاز میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اب یہ کہ کوئی ایسا ہے کہ جو سفر کرتا ہے تو جناب وہ شیر نے حملہ کیا اور شیری کھا گیا اس کو تو ان کو تو ہم نے قبر میں دفنائے نہیں تو ان کی قبر کھا ہوتی ہے اصل میں یہ عالم برزخ کا میں نے عرض کیا کہ ایک مقام ہے قبر تو اب جو قبر میں دفن ہو گیا اس کے لئے وہی عالم برزخ ہے اور جس طرح شیر یا کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا تو وہی اس کا عالم برزخ ہے اسی طرح سمندر میں اگر کوئی دوب گیا تو وہی اس کا عالم برزخ ہے اور باہری قبر بھی ہوتی ہے کہ اگر سمندری سفر میں انتقال ہو اور زمین سے دور ہوں کنارے سے تو اس کا بھی منطرقہ کہا رہا ہے کہ باہری قبر مکفن اس کو دے کے اصل قفن دے کے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو پھر سمندر کے حوالے کر دیا جاتا اس کو باہری قبر کہا جاتے تو جو جہاں ہوگا قبر کا محتاج نہیں ہے عالم برزخ تو اس کے لئے وہی عالم برزخ ہوگا چاہے وہ قبر میں جائے یا کسی اور جگہ جائے اگر وہ شیر کے پیٹ میں تو شیر کے پیٹ میں بھی اس وقت ملے گی لیکن وہ شیر کو بعض مدری منہ کے ذہن میں سوال آتا پوچھ بھی لیتے ہیں کہ شیر کو بھی تکلیف ہوگی تو یہ چونکہ عالم برزخ کے معاملات ہیں مدری منہ بھی قبرستان گئے ہوں گے اپنے والی صاحب کے ساتھ اور دیکھا بھی ہوگا مدری جنرل قبرستان کے مناظر بعض وقت دکھائے جاتے ہیں تو باہر سے بلکل یقصہ ہوتے مٹی کے جیروں کے نیچے کسی کو تو عذاب ماظر اللہ ہو رہا ہوگا اور کسی کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی لیکن باہر سے ہمارے لئے محسوس ہوتی کہ سب برابر ہیں تو اس زمین سے ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ اس میں جو سو پچاس مرد دفن ہم گرمی یا سردی یا کوئی کنسیپٹ نہیں تو شیر کو اس کا کوئی محسوس نہیں ہوگا تو اس کے لئے رب تعالی کہ نظام عالم برزق کا تو اللہ تعالی اس پر قادر ہے جس سے چاہے جہاں چاہے وہ حساب لے لیں ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری قبر کو جنت اب یہ جو بات ہوئی کہ قبر کا معاملہ ہے تو اب ظاہر قبر میں تو جانا ہے اور جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ مرنے کا معاملہ ہے ایک ایسا کونسیپٹ ہے ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے مرنہ نہیں مرنہ ہے یہ سب کو یقین ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے یہ کونسیپٹ ہے کہ مرنے کا تعلق جیسے ماں کے پیٹ میں بھی مر جاتا ہے پیدا ہوتے ہی مر جاتا کچھ سال گزرتے کچھ اور جوانی ہو جاتی بڑھا پا بالاخر آخری کیا آخر موت ہے تو قبر کا جو معاملہ ہے حضور یہ آپ نے بتایا کہ جنت کا باغ اور جہنم کا گھڑا ہے تو اب دنیا سے کچھ آتا ہے تو کیا مرنے والے کو بھی کوئی حسرت ہوگی حسرت ہیں تو ہوں گی کہ قبر جنت کا باغ اور جہنم کے گھڑا میں سے ایک گھڑا ہے تو حسرت کیا ہوگی ہم ترمی شیف کی حدیث پاک شیف پر سن لیتے ہیں کہ محبوب رب زلجلال صاحب جدو نوال پیکر حسن جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ جو بھی یہاں سے مر کر جاتا ہے نادم ضرور ہوتی اسے ندامت ضرور نادم ہوتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکی کر لیتا اور اگر خطا کر ہو تو ندامت اور حسرت کرتا ہے کہ وہ کیوں باز نہ آیا تو یہ حسرت تو ہوگی تو مفتی عمیاء خان نہیں علیہ رحمت اللہ غنی اس حدیث باقی تحت لکھتے ہیں کہ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ کو غنیمت جانے اور جتنا موقع ملے نیکی کر گزرے تو یہ حسرت اس کو ہوگی ابھی دنیا میں ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم موجود ہے دورانیا تو یہاں پر دار العمل ہے اس میں جتنا عمل ہم کر لیں گے تو وہاں تو نیکو کاروں کو بھی حسرت ہوگی تو جس کے پاس مازاللہ نیکیوں کا خزانہ ہوا ہی نہ اس کو اس بات پر حسرت ہوگی کہ میں گناہ نہ کرتا ہے کاش تو اس حسرت سے بچنے کے لئے ہمیں آج موقع مجسر ہے آج سوچنا بڑے گا کل سوچنے کا وقت نہیں ہوگا جواب ملنے کا وقت ہوگا جو ہم نے کام کیا اس کا صلح کیا ملا تو آج اگر ہم اپنی قبر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچیں اور اللہ رحمت سے امید رکھیں ہر دنیا میں ہی سمجھدار وہی ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے بہت سارے موقع ملتے ہیں کہ جہاں انسان چاہے تو نیکیاں کر سکتا ہے نمازوں کی پابندی سچ بولنا ماں باپ کی فرما برداری کرنا رمضان کے روزے رکھنا زکاة دینا حج کرنا تلاوت قرآن کرنا ہر وہ نیک عمل جس کے سبب اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالی جس سے راضی ہوگا اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی بہرحال اب یہ بات وہی مزید اس کو بڑھائیں آپ کہ قبر میں راحتیں غیرہ ہم سب کو چاہیے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے اور جہنم کی سزا اور جہنم کے عذاب سہمیں بچیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا کوشش کرنی چاہیے اس میں پہلے تو یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ بڑا ہو یا چھوٹا مذنی منے بھی ان کا مکتب جب تبدیل ہوتا ہے یا جس مکتب میں درجہ لگتا ہے تو اس مکتب کو بھی اپنے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں صفائی ستھرائی میں اور پھر رنگوں روگان دیواریں دیسک یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں اور پھر جو بڑے ہمارے اسلامی ملی جنر کے ناظرین وہ بھی جس گھر میں ان کو رہنا ہوتا ہے اس گھر کے اندر روشنی کا انتظام کرتے ہیں ہوا کا انتظام کرتے ہیں اور اگر بجلی جانے کا معاملہ ہو تو پھر اس پر بعض اوقات وہ جنر ایسی ترگیو کرتے ہیں تو ہر قسم کی راحت کے لیے تیار ہی کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے دو گھر ہیں ایک زمین کے اوپر اور ایک زمین کے اندر زمین کے اوپر ہم نے جس گھر میں رہنا ہے یہ یہ سوچ لیں ہم مگر کہ پچاس سال ساٹ سال یہ تو یہ کہ دو سال کا مذنی انہ بھی فوت ہو جاتا پوتا فوت ہو گیا ہوتا ہے دس برس کا لیکن ستر سال کا جو دادا ہے وہ زندہ ہے بھی دنیا میں ہم آئے تو ترتیب سے ہیں کہ پہلے جناب باپ پھر بیٹا پھر پوتا لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے کس نے پہلے چلے جانے ہو سکتا ہے کہ دادا زندہ ہو باپ زندہ ہو اور پوتا یہ فوت ہو گیا ہو ماں زندہ ہو اور دادی زندہ ہو ماں پوت ہو جاتی تو یہ جانے کی ترتیب تیہ نہیں تو کس وقت جانا یہ تیہ نہیں تو ہمیں اس گھر کے لئے جو زمین کے اندر ہے قبر اس کے لئے بھی تیاری کرنا پڑے گی تو وہی حدیث پاک جس کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغ میں ایک باغ اب اس کو بنانا کیا ہے اس کے لئے ہمارے بات چانس ہے اس چانس کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں وہ عامال اختیار کرنے بڑھیں گے جو جنت کا باغ بنا دیں ہماری کبر کو ایسے تو ہر نیکی ہی جنت کا باغ بنانے کے لئے معاوین ہے بعض نیکیاں ایسی ہیں جو بالخصوص تذکر آیا احادیث مبارکہ میں مختلف روایات میں مختلف وقایات میں وہ یہ ہے کہ نماز نماز ہماری کبر کو بہتر کرے اب نماز کی پابندی اگر ہم کریں فرض نماز کی اس کے بعد ہم اپنے نوافل کا شوق رکھیں پھر اس کے بعد سنتوں پر عمل کرنے کا شوق رکھیں تو یہ ہماری کبر کو بہتر کر گی اس کے علاوہ روزہ ہے اب جس پر رمضان کا روزہ فرض ہے وہ تو رکھے ہی اس کے علاوہ نفل روزے رکھیں گے تو نور علا نور ہوگا پھر حج ہے پھر زکاة ہے اب یہ وہ چیزیں جو فرض بھی ہوتی ہیں لیکن ہماری قبر کو بھی روشن کرتی ہیں پھر تلاوت قرآن پاک ہے اب تلاوت متلقا پورے قرآن پاک کی یہ تو کیا ہی بات ہے ہر 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 پر نیکیاں ملتی ہیں لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جیسے سورہ یاسین شریف ہے ملک الحمدللہ ہمارے مدنی محول میں پڑھی جاتی ہے اور مدنی انعامات میں بھی شامل ہے تو سورہ ملک پڑھنے کی برکت سے بھی قبر بہتر ہوتی ہے مریض کی عیادت کرنا کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے اس کو جا کر دھارس پندانا اس کی طبیعت اس حال پوچھ لینا پورا اس کے لئے بھی پورا ایک عداب ہے کس طرح جائے تو یہ بھی ہماری قبر کو بہتر کرے گا اس طرح تحجد کی عدائی اس کا ثواب بہت زیاد ہے اور بہت ساری روایات ہیں لیکن ہماری قبر کو بہتر کرے گا کسی دل میں خوشی داخل کرنا یہ تو ایسا ثواب ہے جو مفت میں حاصل کیا جا سکتے کسی کو اگر مسکرا کر دیکھ لیں اور کوئی مانہ شریع نہ ہو کوئی غلط نیت نہ ہو ماذا اللہ سامنے مالا خوش ہو جائے گا کسی کو اگر پیاس لگیا ہم اس کو تھوڑا سا پانی پیش کر جب مردہ ہو گا اکیلا تو اس وقت خوشی آئے گی اور وہ جب اس کو دیکھے گا تو پوچھے گا روایات میں مضمون مختلف آئے تو تم کہو نا تو اس نے کہ میں وہ خوشی ہوں جو تم نے مسلمان کے دل میں داخل کی تھی اتنا ثواب ہے اس طرح سے صدقہ و خیرات کرنا پھر ایک روایت یہ بھی محفر ملی کہ عالم دین کا جو علم ہوگا وہ علم اس اچھی شکل میں آ کر قبر میں اس کو رفاقت مہیا کرے گا یعنی صحبت دے گا تاکہ وہ اکیلا کیونکہ اکیلا جو تنہائی کام بار بار ذکر کر رہے تو مدنی انہیں بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ تصور اگر باندیں کہ قبر میں کسی قسم کا عذاب نہ ہو بالفر میرے سننے بعض بار اس انداز سے سمجھاتے اور نہ ہی کسی قسم کی راہت ہو صرف اور صرف یہ چھے فٹ کا گڑا ہوتا ہے اور تھوڑا سا چوڑا ہوتا اس میں ہمیں اکیلہ ہی رہنا پڑے کچھ بھی نہ ہو تو یہ اکیلہ رہنا بھی ہمارے لئے بہت آزمائش ہے مجموعی تو خلاصہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں نیکیاں کرنے میں پابند کریں دناؤں سے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علی وآل 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآل 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 حبیب صلو اللہ تعالی وآل وآل اللہ مجیح سید قرآن برطان قرآن سکر احفا مجیح مجیح احفا دی